بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امریکہ اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہ آیا ایک مرتبہ پھر طالبان کے ایک اہم رانما کو ڈرون حملے سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ کوشش کی ساتھ تک کامیاب ہوئی ہے اور اس پر طالبان نے کیا رد عمل دیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے نیز آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جلال آباد میں طالبان پر خودکش حملے ہوئے ہیں جن میں چار طالبان رانماوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں آخر یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے اور اس کے پسے پردہ کونسی قوتیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش آہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام حکانی نیٹورک کے سربراہ اور افغان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حکانی کی ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی امریکی کوشش مشرق وستہ کے ایک غیر عرب ملک نے ناکام بنا دی ہے سراج الدین حکانی نے جس جگہ پر اجلاس میں شرکت کرنی تھی اس جگہ پر ڈرون نے کئی پروازے کی افغان حکومت کے وزیر اعظم نے فوجی عدداروں کو کابل کے رہائشی علاقوں میں رہائش اختیار کرنے پر پابندی آئد کرتے ہوئے انہیں فوجی چھونیوں کو منتقل ہونے کی ہدایت کر دی ہے کابل میں موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ حکانی نیٹورک کے سربراہ اور افغان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حکانی کو امریکہ کی جانب سے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور مشرق وستہ کے ایک غیر عرب ملک جن میں پاکستان یا ایران شامل ہے ان میں سے کسی ایک نے افغان حکومت کو حملے سے چار گھنٹے قبل آگاہ کر دیا کہ کابل میں جس جگہ پر اجلاس میں سراج الدین حکانی کی شرکت ہے وہاں پر ڈرون حملہ ہونے والا ہے جس پر سراج الدین حکانی نے مذکورہ اجلاس میں شرکت نہیں کی اور امریکی منصوبہ ناکام ہو گیا جس کے بعد افغان وزیر داخلہ سراج الدین حکانی اپنی مصروفیات میں کمی کرنے کے ساتھ ساتھ نامعلوم مقام پر منتقل ہو کر کام کر رہے ہیں ناظرین اکرام خیال رہے کہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو افغانستان میں مسلسل نشانہ بناتا رہے گا خاص طور پر دائش خراسان کے لیڈروں کو نشانہ بنایا جائے گا جس کے بعد افغان طالبان نے امریکہ کو کہا تھا کہ وہ افغانستان کے اندر اپنی ملٹری مداخلت بند کرے ورنہ اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے لیکن اس کے باوجود طالبان کی دھمکی کے باوجود امریکہ نے ایک بار پھر ڈرون حملے کی کوشش کی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ مشرق وستہ کے ایک غیر عرب ملک نے افغان حکومت کو اچانک اطلاع کر دی کہ امریکہ سراج الدین حقانی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے لہٰذا انہیں کسی بھی اجلاس میں جانے سے روک دیا جائے اور کابول میں اگر کہیں پر بھی اجلاس ہو رہا ہے تو اس اجلاس کو فوری طور پر ملتوی کر دیا جائے ذرائع نے بتایا کہ اس روز افغان دارالحکومت کابول میں ایک پوش ایریا میں افغان وزارت داخلہ کے زیر اتمام ایک اہم اجلاس ہو رہا تھا تاہم یہ اجلاس حکومتی امارت کی بجائے ایک نیجی امارت میں ہو رہا تھا تاکہ اس طرح کے حملوں سے بچا جا سکے تاہم امریکہ کو اس اجلاس کی اطلاع دی گئی تھی جس پر امریکہ نے پہلے مشرقی افغانستان بعد میں جنوبی افغانستان کے صوبے کندھار اور پھر کابل میں ڈرون پروازیں شروع کرا دیں امریکہ طالبان کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ڈرون دائش کے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے پروازیں کر رہے ہیں اور یہ معمول کی پروازیں ہیں تاہم جب مشرق وستہ کے ایک غیر عرب ملک یعنی ایران یا پاکستان کی جانب سے اطلاع دی گئی تو طالبان حرکت میں آگئے اور انہوں نے سراج الدین حکانی کو نہ صرف اجلاس سے روک دیا بلکہ جہاں پر اجلاس ہو رہا تھا وہاں دیگر اہم کمانڈروں کو بھی اجلاس سے روک دیا افغان حکومت نے مشرق وستہ کے اس غیر عرب ملک کا شکریہ ادا کیا ہے اور بعض طالبان کارکنوں کی جانب سے اس ملک کے خلاف پروپوگینڈے کو بھی پوری طور پر روکنے کا حکم دیا ہے افغان طالبان نے مستقبل میں مذکورہ ملک کے ساتھ انٹیلیجنس کے لئے بھی رابطے شروع کر دیئے ہیں ذرائع نے بتایا کہ مذکورہ ملک نے فیلحال انٹیلیجنس کے حوالے سے کوئی رضا مندی ظاہر نہیں کی تاہم طالبان کو احساس ہو گیا ہے کہ مذکورہ ملک مستقبل میں ان کے لئے اس حوالے سے بہت کار آمد ہو سکتا ہے ناظرین اکرام ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کی تصدیق کے بعد افغان وزیراعظم ملہ محمد حسن اخواند نے افغان فوج اور وزارت داخلہ کے فوجی اہلکاروں کو فوری طور پر افغانستان کے پوش ایریاز میں رہائش اختیار کرنے پر پابندی آئد کر دی ہے اور انہیں آج اتوار تک فوجی بیسز پر منتقل ہونے کا حکم دیا ہے جس کے بعد وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے فوجی اہلکاروں سمیت انٹیلیجنس کے اہلکار بھی فوجی بیرکوں میں منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ ملہ محمد حسن اخواند کے مطابق پوش ایریاز میں امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ایجنٹس موجود ہیں جس کی وجہ سے افغان طالبان کے اہم رانماؤں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جبکہ یہ ایجنٹس طالبان کے خوف کی وجہ سے فوجی بیرکوں میں داخل نہیں ہو سکتے دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے سکوت قابل کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہو کہا ہے کہ اگر طالبان کو فوری طور پر عالمی امداد فراہم نہ کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہاں تشکیل پانے والی عبوری حکومت گر جائے گی جس کے نتیجے میں افرا تفری پیدا ہوگی اور انسانی بہران جنم لے گا ترک ٹی وی کو وزیر اعظم کے دیئے گئے اس انٹرویو سے 26 ستمبر کو شائع اس ریپورٹ کی تصدیق ہو گئی ہے جس میں حکومتی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کو تشویش ہے کہ اگر افغانستان کو فوری طور پر عالمی امداد فراہم نہ کی گئی تو طالبان حکومت گر سکتی ہے دوسری جانب ٹی ٹی پی سے مذاکرات سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر بلخصوص سیکولر سیاسی پارٹیوں اور نام نہاد لبرل حلقوں نے واویلہ مچا رکھا ہے حالانکہ خود وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کامیاب ہوں گے بھی یا نہیں ان معاملات سے جڑے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کی زیادہ امید نہیں ہے واضح رہے کہ اس سے قبل صدر مملکت عارف علوی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ٹی ٹی پی کو عام معافی دینے کی بات کی تھی ٹی ٹی پی نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا تام وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی کوششوں سے متعلق بیان پر فی الحال ٹی ٹی پی کا فوری رد عمل نہیں آیا اس سارے ایشو پر اصل پسے پردہ کہانی جاننے کے لیے حکومتی اور غیر سرکاری دونوں ذرائع سے رابطہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کابل پر کنٹرول کے فوری بعد ہی افغان طالبان نے واضح طور پر یقین دہانی کرائی تھی کہ اب ماضی کی طرح ٹی ٹی پی افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکے گی تام ساتھ ہی پاکستان پر زور دیا گیا تھا کہ جس طرح امریکہ نے افغان طالبان سے مذاکرات کیے ہیں اسی طرح پاکستان بھی ٹی ٹی پی سے باتچیت کے ذریعے مسئلہ حل کرے کیونکہ خود وزیر اعظم عمران خان کہتے رہے ہیں کہ بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے ذرائع کے مطابق اس باتچیت میں افغان طالبان نے مدد کرنے کا بھی کہا تھا یہی بات وزیر اعظم عمران خان نے کہی ہے کہ افغان طالبان ان مذاکرات میں سالس کا کردار ادا کر رہے ہیں